پیپس پارٹی علیدہ کھڑی ہو جائے گی مسلم لیگ علیدہ کھڑی ہو جائے گی اور ہم لوگ تو وہاں پہ آپ دیکھیں ہاؤس نہیں چلنے دیں گے اگر وہ بائسٹ ہوں گے تو ان کو تو نیوٹل ہونا چاہیے کیسے ہاؤس کیسے نہیں چلنے دیں گی آپ پہلے انٹی میٹ کر رہی ہیں ان لوگوں کو کہ ہاؤس نہیں چلنے دیں گے یا کیا آپ ثریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ان کو یہ کیا کر رہیں گے کیا آپ لوگ جی ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ آپ نیوٹل رول پلے کریں آپ تمام جبانتوں کو اکٹھا رکھ کے چلیں آپ ایک پنجاب کو اتنے بڑے صوبے کو جو کہ سکسٹی فائی پرسینٹ ہے آپ نے پنجاب کو ریپریزنٹ کرنا ہے آپ ہم موزز ارکانے اسیمبلی ہیں اور صرف لوٹوں کو وہ اہمیت دے رہے ہیں تو اس میں تو ہم میمبرز کے تو وہ استحصال ہمارا مجروع کر رہے ہیں وہ تو ہمارا جو پریویلیج موشن بنتی ہے بلکہ یہ تو یہ تو ہمارا استحقاق مجروع ہوا ہے جی کہ یہ صرف لوٹوں کو ویلیو کر رہے ہیں اور وہ بھی لوٹے پریویلیج موشن لے کے آئیں گے آپ لوگ جی بلکل یہ ہم کٹھے بیٹھ کے پلان کر رہے ہیں بلکہ پیپرز پارٹی بھی ہمارے ساتھ کر رہی ہے پلان اور ہم لوگ ان کے اوپر دیکھیں آپ انشاءاللہ جمعہ کو جو سیشن ہو رہا ہے اگر اس میں یہ بائیس رول پلے کیا سپیکر صاحب نے یا ان لوٹوں نے مل کر کوئی میمبرز کے ساتھ یا ہمارے ساتھ کیوں کہ دیکھیں وہ گھبرا رہے ہیں اب کہ ہم لوٹے ہیں تو ہمیں لوٹا کا جا رہے ہیں بھئی لوٹے کو تو میں لوٹا ہی کہوں گی رانہ صاحب اب میں کیا کہوں اب میں ہوں میں ایک عورت ہوں میں ایک خاتون ہوں میں میں بھی تو فیس کر رہی ہوں اپوزیشن بھئی ہمیں نہیں چاہیے اقتدار ہم نے عوام کے لیے ہمیں ہمیں ٹکٹس ملی ہیں ہم نے کاف لیگ کی ٹکٹ لی ہے ہم سائیکل کے الیکشن لڑ کر آئے ہیں پھر کیسے یہ لوگ شیر کے اوپر جا کر بیٹھیں گے آپ بتائیں نا سائیکل شیر کے اوپر کیسے چڑ سکتی ہے بھئی اور یہ سو کال شیر بنے بیٹھے ہیں پنجاب کے ان لوگ کو چاہیے کہ بھئی جو وعدے کیے تھے عوام سے اس پر آئیں اور یہ لوٹو کی سیاست کرنی بند کر رہے ورنہ یہ ٹھا ہوں گے وہاں پر اچھ چلے ٹھیک ہے کون جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اتا مانیکہ صاحب جی ان سے بھی بات کر لیں ان سے پوچھیں جی اتا مانیکہ صاحب بڑے اچھے منجھے ہوئے سیاستدان ہے لیکن ابھی انہوں نے یونیفیکیشن بلوک بھی جوائن کر لیا ہے جی اور اس پر ایک بڑی اہم رول پلے کر رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں ملے تو ابتدا سے ہی اس کو فارم کیا تھا جو فاور بلوک کا آپ کہتے تھے پہلے اس وقت ہماری اکثریت نہیں چلیں جی باتلہ ہے کہ ابھی تو آپ ادھر ذرا نون لیک والوں کے ساتھ ذرا تھوڑے سے ہاتھ ملا رہے ہیں نا اس لیے کہہ رہا ہوں کومنیسٹری شسٹری آپ کو نہیں ملی یہ کیا مسئلہ ہوگی نہیں نہیں ملی نہیں ہم نے معذرت کر لی ہے نہیں کہ ایک کیسے ہو سکتا مانیکہ صاحب آپ نے معذرت کر لی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اچمبہ آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے نہیں مانیکہ صاحب آپ کو تو دیکھیں میری ایک بات سنیں مانیکہ صاحب آپ کو یہ تو کہا گیا تھا کہ آپ کو اور ڈاکٹر تائی جاویل صاحب کو منسٹری ملے گی پھر یہ کوئی گھڑ بڑ ہوئی ہے اندر نہیں گھڑ بڑ کوئی نہیں ہوئی میں یقین جانے آپ اچھا ہم نے اس پہ غور کیا اور میں نے تو ہماری میٹنگ سے ایک دن پہلے نوائے وقت میں بیان دے دیا تھا کہ میں وزارت قبول نہیں کروں گا ہم میں نے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو میں نے وہاں پہ یہ کہا کہ دیکھئے ہم نے ایک اصولی موقف اختیار کیا تھا گورنرد آج کے دوران بھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اسکولوں کی خاصتر ہیں کوئی ذاتی مفاظ یا نفعہ یا انام یا معافضے کے لالج کے لیے نہیں ہے اگر ہم اب وزارتیں قبول کرتے ہیں یہ سرکاری عوضے لیتے ہیں حکومتی تو اس سے تو وہی ہوگا کہ بھئی یہ تو منفط اپنی کے لیے لوگ تھے دکھڑے تھے تو اس لیے ہمارے گروپ نے ساروں نے فیصلہ کیا کہ کوئی ہم حکومتی عوضہ نہیں لیں گے اور اس کے بعد کرنا چاہوں گے اس سے بھی ہمارے عراقین نے اسٹیفے دے دی اچھا ابانیکہ صاحب ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گا دیکھیں آپ نے ہمیشہ اپنی جائدادیں بیچی اپنے گھر بیچے زمینے بیچیں اور اس کے بعد آپ نے سیاست کی ٹھیک ہے ابھی کیا ایسا ہو گیا تھا کہ ابھی تو کوئی پتہ نہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے گورنمنٹ فارغ ہو جائے ایک منہ میں ایک بزاری سنو میں سینٹر کی گورنمنٹ کی بات کرو یہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا نا بات پھر اندر کی آپ کو بھی پتا نا اسی لیے منسٹری نہیں لیا ہے کہ نا ماریکہ صاحب پکڑے گئے ہیں آج آپ جانا صاحب منسٹری اس لیے نہیں انہوں نے ابھی لی کہ جو نون لیگ ہے اس کے اندر بھی ایک پورڈ بلوگ بن چکے نون لیگ کے لوگوں نے اپنی پارٹی کو کھیچے کہ آپ میاں صاحب کیا لوٹوں کے پیچھے لگ گئے ان کو لولیپاپ دیجئے اور آپ کے ہم اتنے عرصے سے جب آپ سعودی عرب ڈیل کر کے چلے گئے تھے پرویز مشرف کے ساتھ آپ نے جیلے نہیں کٹی آپ نے ڈنڈے نہیں کھائے عوام کے تو ہم پیچھے سے موجود تھے ہم نے جدوجہد کی ہے آپ نے ہمیں تو مزارتے دینی اور یہ جو تیس پینتیس لوگ اپنے آپ کو سنتالیس کہہ رہے ہیں ان کو آپ منسٹریاں دینے لگ رہے ہیں تو ان کے اپنے گروپ میں لڑائی پڑی ہوئی ہے انہوں نے ان کو منسٹریاں نہیں لینے دینی اور میاں نواز شریف اور شباز شریف صاحب کی مثال میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی دی تھی وہ ان کو ہرگز منسٹریاں نہیں دیں گے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استیفے دے دی ہیں یہ گھبرا گئے ہیں عبرانہ صاحب کیونکہ ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن لگنے لگی ہے ہم نے کیونکہ سپیکر صاحب تو نہیں مان رہے تو ہم ڈائریکٹ الیکشن کمیشن میں اب جا رہے ہیں ہم نے ریٹس کرنی ہوئی ہیں آپ دیکھیں تو صحیح ان کو آپ ڈر لگا ہوئے کہ ہمیں ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی ہمیں دس ساتھ تک ایکشن لگنے کی اجازت نہیں ملے گی مانیکہ صاحب کو تھوڑا سانس تو لینے دینا کہikut میں آپ تو ان کا سانس ہی مند کر دیتی آگے ان کو مانیکہ صاحب کو بات کرنے دے ان کو سانس تو لینے دیں ہیں یہ حقیقت نہیں دینا ہے یی نہیں ہے میں حقیقت بتا رہی ہوں مانیکہ صاحب augت کنت نے جو ہیں آپ کو انہوں نے نہیں دینی تھی موزگوس چلے ٹھیک ہے نہیں دینی تھی مزر حجان مانیکہ صاحب سے ایک مند بات تو قلل خلائل کو آپ تھوڑا سا بریدنگ سپیس تھے تھوڑا سا سا سانس لینے دیں مانیکہ صاحب ایک پرانے سیاست دہان ہے بزرگ آدمی ہے کیا مانیکہ صاحب آپ نے اپنی عزت برباد کر دی لوٹے بن کے آپ اتنا نامی گرامی بندہ تھے آپ نے کیا اپنے آپ کو لوٹا فکیشن جانے دے بی پی جانے دے آپ مور کی کانیاں مجھ سے نہ سنوا میرا مو نہ کھلوا کل سی کانیاں سنانا چاہتے ہیں مانیکہ صاحب کچھ ہمیں بھی شیئر کر دیں آپ کیا مو کھولیں گے آپ اس قابل رہے ہیں کہ آپ مو کھول سکیں لوٹوں کے آپ ہیڈ بنے ہوئے ہیں ہیڈ آف دی لوٹا آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ زمان کھولیں یہ لوٹا ہے اس کی شیئر کریں پہلے یہ لوٹا ہے یہ بڑا لوٹا ہے یہ بڑا لوٹا ہے جو آپ ہیں مانیکہ صاحب آپ کے کام نہیں آئے گا مانیکہ صاحب آپ کو اپنی عزت گواں چکے ہوئے ہیں آپ کی زبان عوام کو پتہ ہے کیسی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی زبان بڑی ہے ماشاءاللہ رہی ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے میں ایک عورت ہو کے ایسی زبان استعمال کر رہی ہوں اگری زبا کی سیٹ پکی کر رہی ہے ہو جائے گی آپ کی سیٹ پکی آپ کی طرح تو نہیں ہوں آپ کی طرح تو نہیں ہوں کہ کامٹ لیک کا الیکشن لڑکے میں avec سیلیکشن ڈریکڈ لڑے کامٹ لیکشن اکنی حمد ہے تو الیکشن لڑکے آئیں ایکشن لڑے آپ استیفہ دیں آپ استیفہ دیں آئیں اگر اور جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا ایک منٹ میں مانیکہ صاحب کی بات سننا چاہ رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ سمینہ بی بی نہیں چھپ کرے گی یہ سمینہ بی بی چھپ کیوں نہیں کرتی نہیں نہیں کرے گی کیوں وجہ کیا سوچ آف کریں آپ نے ان کے گھٹنے پکڑ کے ان سے ٹکل ہی تھی گھٹنے پکڑ کے اور یہ اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لوٹافیکیشن کا اچھا ایک منٹ سمینہ بی بی ایک منٹ میں ذرا مانیکہ صاحب کی گفتگو سننا چاہ رہا ہوں مانیکہ صاحب میں ذرا ان کی بات بھی سنوں نا ایک بزرگ آدمی ہے اور اچھی ان کی ریپیوٹ ہے میں ان سے بات تو کرلوں نا دی مانیکہ صاحب یہ جو نو لوگوں کے خلاف ریفرنسز ہوئے ہیں کوٹس میں ان کا کیا بنے گا دیکھیں رانہ صاحب گزارش یہ ہے دیکھیں اس کو روکیں اس کو بات میں بیچ میں ٹا پکڑ تو نہیں سکتا نا وہ تو لاہور بیٹھی ہوئی ہیں نہیں لاہور بیٹھی ہیں تو آواز تو اس کی کاٹے نہ بھائی اچھا آواز کاٹے دیکھیں بعد یہ رانہ صاحب لوٹے میری آواز نہیں کاٹ سکتے اچھا ایک منٹ میں سمینہ بی بی ان کی بات سنو اچھا آپ بات کی ہے انہوں نے پہلے سنتالیس میں سے نو لوگوں کو منتخب کیا اپنا ٹارگٹ جن کو انہوں نے ان کے لیڈر نے دیکھیں اب قانون اور آئین جو موجود ہے اس کے تحت ایک منٹ سمینہ بی بی میں سنو ان کی بات جی میں نے خاموش کر دیا مانکہ صاحب جی شکریہ شکریہ تو اس میں رانہ صاحب بات کی ہے کہ موجودہ جو قانون اور آئین ہے اس کے تحت صرف پارلیمانی لیڈر ہی کسی رکن کے خلاف جس کوالیفکیشن موو کر سکتا ہے صرف تین اگر وہ کام کرے اس میں یہ ہے کہ وزیر اللہ کے اعتماد کا ووٹ وزیر اللہ کے خلاف عدم اعتماد ہو تو پارٹی ڈریکشن کے خلاف اس کو ووٹ لے اور تیسرا یہ ہے کہ حکومت کو منی بل پہ ووٹ لے اب یہ تینوں معاملے تو ہوئے ہی نہیں رانہ صاحب تو یہ جو آپ دیکھیں ہماری جمہوریت کا ایک بریادی تقاضی یہ ہے کہ آپ اس میں اکثریت کا فیصلہ قبول دستے ہیں اگر آپ فورٹی نائن ہو اور ففٹی ون کی رائے کچھ اور ہو تو آپ کو ففٹی ون کی رائے کا احترام کرنا ہوتا ہے بلکل ٹھیک کا بلکل ٹھیک کا آپ فورٹی نائن نہیں ہیں مانکہ صاحب آپ کی تو جو آپ نے لوٹو کی میٹنگ اسیمبلی میں بلائی تھی وہاں آپ چوبیس لوگ آئے تھے آپ تو پورٹی سیون ہے نہیں نائنٹی شارہ میں آپ پچھلے گیٹ سے انٹر ہوئے پچھلے گیٹ سے نکل گئے ہیں اور میڈیا فرنٹ پہ آپ لوگوں کا ویڈ کرتا رہا آپ کی تعداد پوری نہیں تھی اس لیے آپ عوام کے سامنے نہیں آئے آپ نے میڈیا کو ملوم نہیں ہے پچھلے پانچ سال آپ نے اگر چکر لگائے ہو آپ تو رکن تھی پچھلے پانچ سال میں ایک ہی گیٹ سے تھی میں آپ تھے رکن آپ تھے رکن میں تو نہیں آئی ہوں آپ رکن تھے دراصل پچھلے دور میں پچھلے گیٹ نہیں ہے نائنٹی شہرہ آپ نو لیگ میں انٹر ہوئے ہیں انڈر ایک ٹروں نے اما آپ خاک بات کر رہی ہے رانہ صاحب سے مجھے بات کرنے دیں اور انہیں مجھ سے بات کر رہے دی 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 بانیکا صاحب کر لیے اچھا کر لے کر لیے بانیکا صاحب بات چیئے اسے چھپ کر رہے ہیں یہ خاتون جو ہے نا یہ اس کو ذرا خاموش کرانے دے ایک منٹ کے لیے ایک میں کوشش کر رہا ہوں ہوں کہ ہم نے اکثریت سے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہوں گے ڈاکٹر ساہر علی جعبید آپ کو نوتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے یہ فیصلہ تو پارلیمانی ہیڈ کرتا ہے پارٹی کا پارلیمانی ہیڈ جو ہے وہ شجاہ صاحبہ وہ کرتے ہیں آپ کون کا قانون بن آگر بیٹھے ہیں علیدہ سے آپ لوگوں کو اقتدار ملا نہیں آپوزیشن ملی ہے تو آپ نے اپنا گروپ بنا لیا میں رانا صاحب سے بات جا رہا ہوں سمینہ بی بی آپ لوگ لوٹے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اسٹوڈیو میں یہ پتہ ہے مجھے یہ دیکھیں ان کو نظر آرہا ہے مجھے یہ پتہ نہیں کہاں سے چھپا کے لوٹے لے آئیں اندر سٹوڈیو میں اور سارے اپنے سامنے لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے گلے پہ ڈالتے ہیں آپ کو ہار بنانے ہیں مانکہ صاحب ہار بنانے ہیں آپ گھنے کو سیملی آئیے آپ کو ہار بنائے جائیں گے ان لوٹوں کے یہ تو آپ ہیں یہ لوٹا تو آپ پہنگے دیکھیں یہ گھوم رہا ہے یہ پیپس پارڈی سے آیا وٹو صاحب کے پاس یہ فلان لیگ میں فلان لیگ میں کاف لیگ میں آپ لون لیگ میں یہ آپ ہیں دراصل لوٹے آپ بنے ہیں آپ گھوم رہے ہیں آپ کے گلے میں یہ لوٹا پڑھنا ہے آپ فکر نہ کریں آپ آئیں جمعے کو سیملی میں ہار پہنائے میں ساری یہ ٹک کے آپ کے گلے میں ہار بناتا ہوں اچھے چلیں مانکہ صاحب اب آپ نہیں کاٹ سکتے اب آپ لوٹے بن چکے ہیں جب آپ میری طرح میمبر ہوں گے نا سیملی کے پھر آپ کاٹ سکیں گے ابھی آپ میرے ہاتھ میں ہیں مہربانی کریں میری بات کرنے سے رانہ صاحب سے پلیز آپ پان کھا کے آئیں سپاری والا ہاں بالکل پان پان آپ کیوں کرتی رہتی اسمینہ بی بی وہ اچھے خاصے آدمی ہے ان سے پان کھا کے ہیں پچھلی زفر بھی آپ پوچھتی رہی پان کھا کے ہیں پان کی کیا سٹوری ہے آپ ان سے پوچھیں یہ کینچی کی بات کرتے ہیں نا اس لیے میں پان کی بات کرتے ہیں کینچی کیا ہے اچھا کینچی بتائیں نہیں مانکہ صاحب پہلے میں سیریس باتیں بات کرتے ہیں میں نے تو کہتا ہوں جس طرح یہ کینچی ہے نا میرٹ کی کینچی مشہور ہے نا تو یہ کسور کا تو میں نے آپ کو کہا تھا پروگرام میں کہ وہ فلودے کی کنپی تھنڈی اور میٹھی ہوتی ہے میں سمجھا یہ تھنڈا مزاج ہوگا شیری گفتگو ہوگی لیکن یہ تو میرٹ کی کیجی کی طرح کارتی ہیں اچھا اگر آپ میمبر رہتے لوٹا نہ بندے تو آپ میرے بڑے ہیں میں آپ کے ساتھ فلودے جیسی میٹھی رہتی میں نے آپ کو بڑا بھائی تسلیم کیا ہوا ہے لیکن آپ کیا لوٹے بن گئیں پلیز آپ آجیں واپس میں آپ کی معافی دلوا دوں گی شجاہ مجھے جانس صاحب سے بات کرنے دے نا پلیز چلے وہ ابھی نہیں ابھی نہیں ہو سکتا سبینہ بی بی ایسے میں ذرا بات کرلوں جی جانس صاحب میں گزارش کر رہا تھا کہ جو مجودہ آئین اور قانون ہے نا جی جی اس کو یہ پڑھ کے دیکھ دیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے اس کو کوئی اور بدہ اسیمبلی کے باعت سے امپوز کرے گا ٹھیک ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی گروپ کو جو ہے آپ اکثریت بنا کے باعت